اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زشید خان آپ سے مخاطب ہو جنرل آرسم منیر کا بطور سپا سلار ایک سال مکمل ہو گیا جنرل آرسم منیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہترین ہے اور ایک سال میں جو کام انہوں نے کیا اس سے پہلے کوئی نہ کر سکا یعنی آج تک کسی آرمی چیف نے ایسا کام نہ کیا تو اگر سمگلنگ کی بات کرے یا ڈالر کے اوگر نیچے کرنے کی بات کرے یا معیشت کو بڑھانے کی بات کرے یا منگائی کو ختم کرنے کی بات کرے تو ایسا کوئی بھی نہ کر سکا آسم منیر بہترین انسان ہے اور جس طرح انہوں نے منگائی کے خلاف آواز اٹھائے اور جس طرح وہ باہر ممالک میں گئے اور انہوں نے اپنی طرف سے محنت کی اور پاکستان کی معیشت کو تھوڑا آگے کیا یعنی شبہ شریف نے تو برباد کیا تھا ابھی جو پاکستان کا وزیر آزم ہے یعنی نگران سٹپ ہے انہوں نے بھی پاکستان کو برباد کرنے کا سوچا تھا یہ بھی پاکستان کو برباد کرنے والے ہیں اور پاکستان کو اگر کسی نے پکڑا ہے تو وہ ہے آرمی چیف یعنی آسم منیر ہے آسم منیر نے پاکستان کو پکڑ کر رکھا ہے ورنہ یہ تو اوڑ گیا ہوتا ابھی تک کیونکہ منگائی ایسی چل رہی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتا ہے منگائی جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی تھی ڈالر بھی جو ہے وہ تین سو سے اوپر تھا تیل جو ہے وہ بھی تین سو سے اوپر تھی لیکن اس کے باوجود آسم منیر نے اپنی طرف سے محنت کی اور بری وقت کا مقابلہ کیا اور ہمارے پاکستانیوں کے لیے انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا اور اگر بات کرے تو آسم منیر جو ہے وہ بلکل نیوٹرل ہے یعنی امران خان کے حوالے سے بھی ابھی تک انہوں نے کوئی بڑی بات نہیں کہ امران خان کے حوالے سے بھی یعنی امران خان کو بھی گالی وغیرہ یا امران خان کو تنقید کا نشانہ انہوں نے نہیں بنایا اور اگر باقی سیاستدانوں کو بھی نہیں بنائے لیکن انہوں نے ہی کہا کہ ہم سیاست میں کوئی دلچسپ بھی نہیں رکھتے ہیں اور ہم اپنا کام کریں گے جو کام ہمارا ہے وہ ہم کریں گے سیاستدانوں کا جو کام ہے وہ سیاستدان کرے لیکن اس سال میں سیاستدانوں کا کام بھی جو ہے وہ آرمی چیف نے کیا اور اس لئے کیا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ تباہ برباد ہونے والے تھے تو آپ آسم منیر کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ میں ضرور بتانا نیکس یوڈیو ملاقات ہوگے بھی کے لئے خدا حافظ